میرے نام ہے محمد وقاس شیما اور آپ دیکھ رہے ہیں گروہ مائنڈ سیٹ میرا نام ہے وقاس شیما اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل فیس بک پیج لائک اور سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے ایک باتھوں کا فام ہے ہی گائز اس وقاس شیما اور آپ دیکھ رہے ہیں گروہ مائنڈ سیٹ the only way to do a great work is to love what you do پوری دنیا کے اندر روز باروز نئی جدت کے ساتھ نئے سے نئے کام introduce ہو رہے ہیں اس disruption کی وجہ سے بہت سی نئی skills پیدا ہو رہی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ان skills کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو آپ سیکھ کر نہ صرف بہت اچھا روزگار کما سکتے ہیں بلکہ آپ کا شمار بھی دنیا کے امیر لوگوں میں ہو سکتا ہے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں یا ایک فارگل تحصیل سٹوڈنٹ ہیں ایون اگر آپ سٹوڈنٹ نہیں بھی ہیں تب بھی آپ ان skills کو سیکھ کر ایک اچھی انکم کما سکتے ہیں if i am not wrong back in 2014 when پاکستان کے اندر 3G technology کی auctions ہوئیں اور successful bidders نے service providers نے یہاں پر 3G کی services دینا شروع کی users نے اپنی ضروریات کے تحت 3G technology سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے نئے سے نئی چیزیں کی بہت سے ضروریات کے تحت جہاں سے چیزیں حاصل کی ایون کے 3G technology سے بہت سے لوگوں نے اپنی entertainment کا سمان بھی اکٹھا کیا 2019 میں جب global pandemic کرونا آیا نہ صرف پوری دنیا بلکہ پاکستان کے اندر بھی online consumption کا رجحان ایک دم سے boom پکڑ گیا بہت پیک پہ چلا گیا لوگوں نے اپنے سارے کام online shift کر لیے اگر students تھے تو ان کی classes online ہو رہی ہیں اگر کوئی working professional ہے اس کا office کا کام سارا online ہو رہا ہے ایون کے گھر کی household grocery بھی online آنا شروع ہو گئی بہت سی SMEs اور large scale industries نے اس چیز کی پیشے نظر اپنی organizations کے اندر digital departments کو introduce کروایا digital department کو سمجھنے کے لیے اگر میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جیسے پہلے ہم باہر جاتے تھے تو ہم دیکھتے تھے billboards, signboards, hoardings بزاروں میں, دکانوں میں, چوراہوں میں لگی ہوتی تھی لیکن ابھی as such اتنی زیادہ نہیں ہوتی just because ابھی جتنے بھی users ہیں consumers ہیں ان کا دھیان اپنے mobiles کی طرف ہوتا ہے اپنے mobiles کی طرف ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اب ہم دھیان اوپر کو نہیں رکھتے ہم دھیان نیچے کو رکھتے ہیں اس چیز کی پیشے نظر جتنی بھی companies ہیں organizations ہیں انہوں نے اپنے ads mobiles کے اوپر دینا شروع کر دیئے اس سے بہت سی نئی skills نے جنم لیا جیسے web developer graphic designer video designer art designer search engine optimizers اور آپ کی websites کو rank کرنے والے اور اس طرح بہت سی نئی skills پیدا ہوئیں SMEs جہاں پر اپنی ایک physical presence رکھتی ہیں وہاں ہی وہ ساتھ ساتھ اپنے آپ کو online presence کی طرف بھی لے کر آ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی global market کو target کریں یہی وجہ ہے کہ اگر آج ہم اپنے گھر میں google کے اوپر search کرتے ہیں فلان store near me تو کیا ہوتا ہے آپ کے گھر کے قریب جتنا بھی اس products related stores ہوتے ہیں وہ list کے اوپر آ جاتے ہیں اب وہ list کے اوپر کس طرح آتے ہیں اور اس کی ranking کس طرح ہوتی ہے اس کی بھی بقاعدہ skills ہیں جو لوگ سیکھ کر بہت اچھی income کمارے ہیں پہلے اگر کسی نے ایک دکان بھی بنانی ہوتی تھی تو وہ کسی علاقے میں گلی کی نکڑ چراہے چوک میں ایک اچھی location کے اوپر physical دکان کی find out کرتا تھا لیکن آج کے دور میں اگر آپ نے online store بنانا ہے تو آپ کو اس کی physical presence کی پیشے نظر ساتھ ساتھ آپ کو اس store کی online جو shelves ہے اس کی جو decoration ہے اور اس کی جو presence ہے اس کی جو availability ہے اس کو آپ نے available کرنا ہوتا ہے اس چیز کے پیشے نظر بہت سی زیادہ skills introduce ہوئیں ان skills کو آج کی اس ویڈیو میں ہم discuss کرنے والے ہیں سب سے پہلی جو skill ہے وہ ہے coding website development اگر آپ کی تعلیم اتنی نہیں بھی ہے تو don't worry آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت سے online ایسے courses available ہیں جو کہ آپ کو coding سکھاتے ہیں جو کہ آپ کو ویب سائٹ بنانا سکھاتے ہیں جو کہ آپ کو ویب developer بناتے ہیں ویب developer کا کیا کام ہوتا ہے کہ اس نے ایک store یا ایک ویب سائٹ کی physical presence کو بنانا ہے اس کا layout بنانا ہے اس کا جو front layout ہے اس کا جو back end میں جو کام چل رہا ہے وہ یا پھر یہ دونوں قسم کا کام کو اس نے possible کرنا ہوتا ہے آپ یہ skill سیکھ لیں تو یقین کریں آپ بہت اچھی income کما سکتے ہیں اگر آپ first year کے student ہیں تو آپ ساتھ ہی skill سیکھنا شروع کر دیں آپ کو زیادہ نہیں تو پندرہ ہزار پے کی نوکری بالکل نکر پہ پڑی ہوئی ہے آپ آج ہی پندرہ ہزار پے کے اوپر ایک development کا کام کر سکتے ہیں second year میں آپ چلے جائیں گے آپ کی growth ہو جائے گی پندرہ ہزار سے آپ jump کر کے پچیس ہزار تک آ سکتے ہیں even کہ جب تک آپ کی graduation ہوگی چار سال کے end تک آپ ستر اسی ہزار پیا ویب سائٹ development کی طور پر کما سکتے ہیں یعنی کہ چار سال میں جہاں پر آپ نے graduation کیا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اچھا experience اور skill develop کر لی جس سے آپ کو بہت اچھی income ہونا شروع ہو گئی اس کے بعد کیا ہوگا آپ ایک organization سے اٹھیں دوسری organization میں چلے جائیں وہاں پر آپ کو اور اچھی salary ملنا شروع ہو جائے گی ویب سائٹ development کے بعد جو دوسری میں بات کرنے والا ہوں وہ ہے ویڈیو گرافی کی even کہ جو میں ابھی اپنی ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے present کر رہا ہوں یہ ویڈیو ایسا چیزے نہیں ہے کہ میں نے اٹھایا اور یہاں پر publish کر دیا اس ویڈیو کو بھی develop کرنے کے لیے edit کرنے کے لیے ویڈیو گرافر کی ضرورت پڑتی ہے ویڈیو گرافر کیا کرے گا ویڈیو گرافر اس ویڈیو کو پیشے نظر اس کے اندر editing کرے گا اس کے اندر different tools کو ایڈ کرے گا sound کو ایڈ کرے گا animations کو ایڈ کرے گا اور ساتھ دوسری جو infographies ہیں اس کو ایڈ کرے گا تاں کہ جو users ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وہ اکتائیں نہ ان کا دل کرے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اگر آپ بہت اچھے ویڈیو گرافر بن جاتے ہیں یا ویڈیو گرافر بہت اچھے نہیں بھی ہیں لیکن آپ ایک lower level کی جوب شروع کر دیتے ہیں ویڈیو گرافی کی یقین کریں آپ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے skilled ویڈیو گرافر بن جائیں گے تیسری اور اچھی skill ہو سکتی ہے graphic designer کی کسی بھی company کے pamphlet ads logos designs یہ ساری چیزیں جو design کی جاتی ہیں تصویریں بنائے جاتی ہیں یہ graphic designers بناتا ہے اگر آپ graphic designer ہیں تو آپ کو بہت سی companies کے اندر بہت اچھی جوب ملنے کے بہت زیادہ chances ہیں کیونکہ جتنی بھی organizations ہیں انہوں نے اپنے آپ کو global present کرنے کے لیے designs نئے سے نئے لگانے ہیں انہوں نے نئے سے نئے تصویریں لگانی ہیں اپنے stores کے اوپر ان stores کے اوپر جو تصویریں لگانی ہیں وہ کون بنائے گا وہ graphic designer بنائے گا جب تک آپ graphic designer کی skill نہیں سیکھیں گے تو آپ اس قابل نہیں ہوں گے کہ آپ ایک اچھی ویڈیو یا ایک اچھی photo بنا سکتے ہیں آپ اپنی studies کے ساتھ بھی اس skill کو سیکھ سکتے ہیں بہت سے ایسے platforms ہیں جہاں پر آپ کو online courses بھی graphic designing available ہیں even آپ physically classes بھی join کر سکتے ہیں graphic designing کے courses کو سیکھنے کے لیے graphic designing کے بعد جو skill ہے وہ ہے content writer آپ ایک بہت اچھے content writer بھی بن سکتے ہیں اگر آپ students ہیں تو آپ کو لکھنا تو آتا ہوگا آپ نے اپنے لکھنے کے اسی skill کو استعمال کرتے ہوئے بہت اچھے content writer بننا ہے لیکن آج کے دن آپ بہت اچھے content writer نہیں بنیں گے جب تک آپ اس کو start نہیں کریں گے آپ آج اس کو start لیں آپ اپنے اس کام کے ساتھ پیار کریں آپ دیکھیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے content writers کے اندر آپ کا شمار ہو سکتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ online blogging کے اوپر کام کرے ہیں بہت اچھے contents لکھ رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ شروع سے بس اس پیک پکڑ لیں کوئی بھی کام شروع میں پیک نہیں پکڑ سکتا جب تک آپ اس کو start نہیں کریں گے پیک پکڑنے کے لیے start کرنا ضروری ہے اگر آپ content writer نہیں بھی بننا چاہتے تو don't worry i have another option for you guys آپ بہت اچھے virtual assistant بن سکتے ہیں جی ہاں virtual assistant کا کیا مطلب ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا conventional way ہے assistant ہوتا ہے organizations کے اندر وہ کیا کرتا ہے وہ پی اے کے طور پر کام کرتا ہے وہ کسی بھی officers کے back end پر ہوتا ہے اس کی working کرتا ہے اس کی meetings بغیرہ کو arrange کرتا ہے اور وہ ساری services اس طرح provide کرتا ہے اسی طرح virtual assistant کا کام کیا ہے اس نے جتنی بھی online stores ہیں یا جتنی بھی websites ہیں اس کو back end کے اوپر اس کے consumers کو services provide کرنی ہے back end کے اوپر after sales services بھی ہو سکتی ہیں یا ایک calling agent بھی ہو سکتے ہیں آپ نے اکثر websites کو open کیا ہوگا اور اس کے ساتھ ایک pop up آتا ہے chat کا chat box open ہو جاتا ہے ان chat box کو back end کے اوپر جو operate کرتے ہیں وہ virtual assistant ہوتے ہیں آپ یقین کریں اگر آپ یہ skill اپنے اندر develop کر لیتے ہیں تو آئندہ آنے والے سالم میں آپ بہت اچھے پیسے کما سکتے ہیں اپنے گھر بیٹھے skill کے ساتھ جیسا کہ میں نے شروع میں کچھ مثالوں کے ساتھ آپ لوگ کو بیان بھی کیا digital marketer کے بارے میں تو آپ اگر graphic designer نہیں بننا سکتے ویڈیو editor نہیں بننا چاہتے content writer نہیں بننا چاہتے virtual assistant نہیں بننا چاہتے تو آپ digital marketer بھی بن سکتے ہیں digital marketer کے بارے میں میں نے پہلے ہی بہت زیادہ آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کیا کریں گے آپ کسی بھی organization کی website کو optimize کریں گے search engine optimization کریں گے اس کو rank کریں گے تاں کہ اس کی جو online appearance ہے وہ top کے اوپر آجے کوئی بندہ اگر کسی product کے بارے میں search out کرتا ہے تو اس کو website وہاں پر top ranking کے اندر نظر آنی چاہیے تاں کہ buyers اس website کے اوپر آئیں اور وہاں سے products کو purchase کر سکیں digital marketers آج کے اس دور میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ ہر industry کو digital marketer کی زورت ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی جو online appearance ہے وہ feasible ہونے چاہیے وہ physical ہونے چاہیے وہ appearance ہونے چاہیے اس کی نظر آنا چاہیے digital marketer کے ساتھ ساتھ marketing کی field کے اندر affiliate program بہت زیادہ peak پکڑ رہے ہیں affiliate programs کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بہت سی organizations ایک دوسری organization کے ساتھ مل کر اپنی product کو market کرتی ہیں اپنی product کو introduce کرواتی ہیں public کرتی ہیں affiliate marketing develop کرنا آنا چاہیے آپ کے پاس personal relations کو develop کرنا آنا چاہیے کیونکہ success کے جو chance ہوتے ہیں that is 15% upon you but the rest of 85% chances of success is upon the people upon the society from which you belong اگر آپ کے relations لوگوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں تو آپ بہت اچھی PR رکھتے ہیں PR کی basis کے اوپر آپ کسی بھی product کو market کے اندر launch کریں گے تو اس کے appear ہونے کے spread ہونے کے viral ہونے کے بہت زیادہ chances ہوتے ہیں اگر آپ students ہیں تو student life کے اندر بہت زیادہ ایک selfishness کا element پایا جاتا ہے بندہ ہمیشہ اپنے بارے میں سوچتا ہے بندے کے اندر جو بھی elements ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں that or all purely belongs to yourself but اگر آپ student life سے تھوڑا باہر نکلتے ہیں جیسے آپ 24 سال کی زندگی سے آگیا آپ 24 سے 80 سال کی زندگی گزارتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو personal relations ہیں ان کو build کرنا کتنا اہمیت کا حامل ہے چونکہ جو personal relations ہیں انہی کی basis کے اوپر آپ کا اس معاشرے کے اندر رہنا بہت اہم ہوتا ہے اس کے ساتھ اس معاشرے میں آپ نے جو services دینی ہوتی ہیں وہ بھی personal relations کے اوپر sale out ہوتی ہیں یا deliver ہوتی ہیں تو personal relations کا کام ہے that is purely related to affiliate market اگر آپ کے relations اچھے ہیں اگر ایون آپ نے اپنا ایک social میڈیا کے اوپر influencing کا page بنایا ہو ہے تو آپ کے channel کے اوپر جتنی بھی traffic جتنی بھی audience آئے گی وہ آپ کی personal relations کی base کے اوپر آئے گی لوگ آپ کو تب ہی دیکھیں گے اگر آپ کے اندر relationship build کرنے کی کوئی ایسی خوبی ہوگی پناہیت کی طرف بھی مائل کرتے ہیں لوگوں کو آپ کے ساتھ انسیت ہوتی ہے محبت ہوتی تو لوگ آپ کے ساتھ affiliate ہونا پسند کریں گے اسی لئے affiliate market کے program وہ بھی آج کے اس دور میں skills کے ساتھ بہت زیادہ ان ہیں بہت زیادہ لوگ affiliate marketing کی طرف رجحان رکھتے ہیں آپ اگر اس کے اندر آتے ہیں تو آپ believe کریں آپ کی student life کے بعد skills کی بات کی ہے ان میں سے اگر آپ کوئی بھی skill کو پکڑ لیتے ہیں تو آپ یقین کریں آپ 3 سے 4 سال کے اندر میچور ہو جائیں گے کہ آپ کو اس سے بہت اچھی انکم آنا شروع ہو جائے گی آج کی ویڈیو کیسی لگی اس کو ضرور like اور comment کی جی اس کے